موسیقی یعنی دو صورتحالیں پیدا ہو سکتی ہیں ایک کہ آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس صورت میں پھر آپ پروفیشنلز کو لے کر آتے ہیں کہ بھئی آپ راستہ بنائیں منزل تک پہنچنے کے لئے اور دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ راستہ بتایا تو گیا ہو کہ یہ راستہ فلانتر جگہ جاتا ہے لیکن اصل میں وہ آپ کو منزل سے دور لے جا رہا ہو ایسی صورت میں اگر راستہ ہمیں منزل سے دور لے جا رہا ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ظاہر ہے اس کو بھی عدل کی طرف لانے کے لئے پھر راستے کو ٹھیک کرنا پڑے گا یعنی قانون کو ٹھیک کرنا پڑے گا اب پاکستان میں یہی کیفیت پیدا ہوئی ہے ہماری منزل ہے عدل اور راستہ جو ہے وہ ہے قانون اب جب کہ راستہ ہمیں منزل پہ نہ لے جا رہا ہو کیونکہ ہمارے آئین میں جو بنیادی چیزیں جیسے میں نے ارس کیا قرآن ہے قرآن کے بعد مساوی حقوق ہیں عدل ہے عدلیہ آزاد ہے محمد علی جنہ کے جو سیاسی ان کی پولیٹیکل وزڈم تھی اس کے حساب سے آئین کو ہونا چاہیے اور سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے ظاہر ہے جمہوریت سب سے ضروری چیز ہے یہاں پہ اور عدل سب سے ضروری چیز ہے اور قرآن اور ساتھ میں یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے تاکہ لوگ خوشحال ہوں یعنی آئین کے پریامبل میں یہ لکھا ہے کہ لوگ خوشحال ہیں اب اسی پریامبل کو بنا دیا گیا آرٹیکل ٹو اے تاکہ کوئی بھی شخص بنیاد سے علیدہ نہ ہو سکے یا بنیاد کے خلاف کوئی خانون نہ بنا سکے جورسپروڈنس کی یہ بہت خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے سینئر آرٹیکل ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہوتا ہے اور جو اس سے نیچے یعنی اگر دو پہ آئے گا یا تین پہ آئے گا تو وہ اس کے ماتحت ہوگا یعنی آرٹیکل تھری جو ہے وہ آرٹیکل ٹو اے کے خلاف نہیں ہو سکتا تو یہ بات جورسپروڈنس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب محمد علی جنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے تو جہاں پیدا ہوا تھا پارلیمانی نظام اسی ملک میں انہوں نے تعلیم لی قانون کی اور اس کی گندگیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کے بعد محمد علی جنہ نے جس قسم کے قابل شخصوں تھے انہوں نے یہ کہا دینجرز آف پارلیمانٹی سسٹم اس کا مطبیہ ہے اور ساتھ یہ کہا کہ پریزیڈنشل سسٹم مور سوٹے ٹو پاکستان اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ محمد علی جنہ نے جب یہ کہہ دیا تھا دینجرز آف پارلیمانٹی سسٹم تو جو آئین ساز اسمبلی بنی محمد علی جنہ کے بعد یا ان کی موجودگی میں بھی تو اس آئین ساز اسمبلی کے اوپر یہ واجب تھا کہ وہ پارلیمانی نظام نہ بناتا لیکن انہوں نے نو سال اس لیے لگایا پہلی آئین ساز اسمبلی نے تاکہ لوگ محمد علی جنہ کی باتوں کو بھول جائیں اسی وجہ سے تمام پاکستانی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ آج تک کسی بھی سلیبس میں کسی بھی پاکستان کی لیول کے سلیبس میں نہ پرائمری میں نہ سیکنڈری میں نہ گریجورشن میں نہ یونیورسٹی لیول پہ کہیں پر بھی محمد علی جنہ کا آئین نہیں دکھایا جاتا نہ بتایا جاتا ہے بلکہ اسے چھپا کے آرکائیف کے نام پہ کہ یہ خراب نہ ہو جائے اسے انہوں نے بند کر کے رکھ دیا اور پاکستان کی قوم کو پاکستان کے بچوں کو اپنے بابا قوم کی وسیعت سے دور کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا قوم کی وسیعت کیا دیا اب یہ وسیعت جو اولاد نام آنے یا چھپا دیا دشمنی چھپاتا ہے وسیعتیں کیوں؟ کیونکہ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے تو پھر دوسری دعائن آئین ساز اسمبلی نے بھی یہ کیا یعنی انہوں نے کیا کیا کہ محمد پریزیڈنشل سسٹم تو رکھا لیکن انہوں نے اس کے اندر خوشحالی کا ایسپیکٹ بھی رکھا وہ صدارتی نظام کیونکہ ایک جنرل کے نیچے تھا جنرل ایوب کے تو وہ کام نہیں چلا لوگوں نے اسے نہیں ایکسپٹ کیا لیکن اس میں ترقی بہت ہوئی لیکن تیسری دفعہ جب ہوا تیسری آئین ساز اسمبلی آئی جو ہمارے جو مسائل پیدا ہوئے اس وجہ سے کیونکہ پہلی آئین ساز اسمبلی نے جو جرائم کیے تھے آئین بنانے میں اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہو گیا یعنی جب ایک باپ کے جاگیر میں سے بھائیوں کو حصے نہیں ملیں گے برابر تو ظاہر ہے وہ ناراض ہوں گے وہ نالا ہوں گے انہوں نے علیدہ کر لیا اور یہ ہوا پہلی آئین ساز کی اسمبلی کی وجہ سے اور دوسری آئین ساز اسمبلی کی وجہ سے اب تیسری آئین ساز اسمبلی جو تھی اس کے اندر کیا تماشا ہوا انہوں نے پھر بالی مانی نظام کرتی موسیقی